بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز بھائی و بزرگو تذکرہ چل رہا تھا نظرِ بد کا اور نظرِ بد کے مختلف علاج ہیں مختلف طریقے ہیں میں نے بدلائی تھا آیت الکرسی اور سور فاتحہ سے ایک مرتبہ میں نے یہ بھی بتلایا کہ نظر اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کی نظر لگے اس شخص سے وضو کرایا جائے اور اس پانی سے اس کو نہلا دیا جائے لیکن یہ تو ناممکن ہے مشکل بھی ہے ہاں بعض مرتبہ اندازہ ہوتا ہے جو واقعہ ہم نے سنا کہ ایک صحابی وضو کر رہے تھے بڑے خوبصورت بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے صحابی نے دیکھا ان کی نظر ان کو لگ گئی اب جب نظر ان کو لگی تو انہوں نے فوراں محسوس کیا کہ ابھی وہ فلا شخص میرے پاس سے گیا ہے اس کی نظر لگی ہے انہوں نے اس کو بلوایا وضو کر آیا اور وضو کر آنے کے بعد پھر اس سے محد ہویا نہ لیے تو نظر اتر گئی نظر لگانے کے لیے دور جاہلیت میں کفار و مشرقین نے کچھ لوگ متعین کر رکھے تھے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر لگانے کے لیے چند لوگوں کو بلوایا گیا اور ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ دو یا تین روز تک بھوکے رہتے کھانا نہیں کھاتے اور پھر جب وہ کسی کو نظر لگاتے تو اس کو غور سے دیکھتے کافی دیر دیکھنے کے بعد یہ کہتے کتنی خوبصورت یہ چیز ہے کسی شخص کو نظر لگانا ہو مکان کو نظر لگانا ہو کسی جانور کو نظر لگانا ہو اس کو دیکھتے بڑی غور سے اور یہ کہتے بہت خوبصورت یہ چیز ہے کتنی اچھی ہے یہ چیز فورا نظر لگ جاتی نظر اتنی زیادہ لگتی کہ وہ شخص اسی نظر کی بدولت انتقال کر جاتا ہے یا وہ جانور ختم ہو جاتا وہ عمارت وہ بلڈنگ گر جاتی نظر برحق ہے اگر کوئی چیز سبقت لے جاتی تقدیر پر تو وہ نظر تھی نظر سبقت لے جاتی برحق ہے اب ہمیں اس کا علاج کیا کرنا ہے نظر سے کیسے بچنا ہے آپ وہ دعا پڑھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لئے پڑھی تھی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کے لئے اعوذ بکلمات اللہ تاما یہ پوری دعا پڑھی من کل شیطان حاما و من عین لاما پھر اس دعا کو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پڑھا جب حسن حسین دونوں یہ فول مرجا گئے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے کہ آقا آپ کیسے غمزدہ ہیں کیسے فکرمند ہیں کہنے لگے دیکھو میرے دو نواسے ہیں حسن اور حسین ہیں اور یہ فول جیسے کھلتے ہوئے مرجا گئے شاید ان کو نظر لگ گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا بتلائی اس کو دعا جبرائیل بھی کہا جاتا ہے لیکن جب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معوزتین نازل ہوئی ہیں اس کے بعد سے میرے نبی نے فرمایا میں نے اور دعاؤں کو چھوڑ دیا ہے میں اب ان دونوں دعاؤں کو پڑھتا ہوں معوزتین نظر کے لئے بہترین علاج ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گیارہ گیارہ مرتبہ معوزتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور گیارہ مرتبہ قل ہوا اللہ وہ احد پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ بار دروش شریف پڑھیں تین دن تک یہ مسلسل کریں انشاءاللہ نظر اتر جائے گی نظر بہت خطرناک چیز ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسانوں کی موت کا قارن اور جانوروں کا ختم ہو جانا ایک نظر کی وجہ سے زیادہ ہوگا نوجوانوں کو زیادہ اس دنیا سے رخصت ہوئے دیکھو تو سمجھ لینا کہ ان کو نظر نے کھایا ہے پہرے کہیں بات لمبی ہو رہی ہے اب ہمیں دعا یہی یاد کرنی ہے اور پڑھنی ہے یہ دعا جبرائیل بھی کہلاتی ہے معوزتین کو میرے نبی نے فرمایا کہ جب مجھ پر یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں تو میں نے دیگر دعائیں چھوڑ دیں ان کو پڑھا کرتا تھا تو ہم اس کام کو کریں گے انشاءاللہ نظر سے محفوظ رہیں گے میں آپ کو بتلاوں گا کہ نظر لگنے کی جب شروعات ہوتی ہے اس کی پہچان کیا ہے نظر لگنے کے بعد کیا علامتیں ہوتی ہیں اور نظر کیوں لگتی ہے کس کی لگتی ہے کیا وجہ بنتی ہے نظر کی وجوہات کیا کیا ہے انشاءاللہ کسی موقع پر بتلاوں گا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح سمجھ کی عمل کی علم کی فہم کی توفیق اطاف فرمائے آمین